موسیقی اسلام علیکم ورحمت اللہ میرا نام ہے کاشف کمال میرا نام ہے عطا ورحمان ساجد اور آج ہم بات کریں گے ویلنٹائن ڈے کے حوالے سے کہ یہ دن کیا ہے کیوں منایا جاتا ہے اور اس کی ہسٹری کیا ہے یہ دن کہاں سے آیا اور اس کے معاشرے کے اوپر کیا اثرات ہیں منفی یا مصبت اور اسلام اسے کس نظر سے دیکھتا ہے اگر ہم اس کی ہسٹری میں جائیں تو اس کے بارے میں بہت سی باتیں مشہور ہیں لیکن میری ریسرچ کے مطابق جو ہے وہ یہ ہے کہ روم کا ایک بادشاہ تیسری صدی اسوی میں کلاڈیس دوم جو تھا اس نے ایک تحریک شروع کی کہ جنگ میں جو شرکت کرے گا وہ ہی شادی کروا سکے گا یعنی نوجوان جو مرد تھے انہیں اگر شادی کروانی تھی تو انہیں پہلے جنگ میں شرکت کرنا ان پہ لازم تھا یہ بادشاہ کی طرف سے پبندی آئیت کر دی گئی اب ہوا کچھ یوں کہ بہت سے نوجوانوں نے اس تحریک سے تنگ آ کر شادی کرنا جو چاہتے تھے اور جنگ میں حصہ لینا بھی نہیں چاہتے تھے انہوں نے کیا کیا کہ کیتھولک چرچ کے اندر ایک پادری جس کا نام ویلنٹائن تھا اس سے رابطہ کیا اور رات کے ٹائم پہ چھپ چھپا کے شادیاں کرنی شروع کرنی اور وہ ویلنٹائن نامی پادری ان لوگوں کا ساتھ دیتا تھا یعنی بادشاہ کے حکم کے خلاف جا رہا تھا اس لیے جب اس بات کا علم بادشاہ کو ہوا تو اس نے کیا کیا کہ اس پادری ویلنٹائن کو ارسٹ کروا کے اسے جیل میں قید کر دیا اب آگے کچھ یوں ہوا کہ جو جیلر تھا اس کی ایک بیٹی بلائنڈ تھی نابینا تھی اور وہ جیلر اپنی بیٹی کا علاج کروانے کے لیے اس پادری کے پاس جیل میں اپنی بیٹی کو لایا گرتا تھا علاج معالجے کے دوران اس لڑکی سے اس پادری ویلنٹائن کو محبت ہو گئی اور نتیجہ یہ نکلا کہ جس دن ویلنٹائن کو فانسی دی جانی تھی اسی دن ویلنٹائن نے اپنی محبوبہ کو ایک خط لکھا اور نیچے لکھا کہ اور ساتھ میں گلاب کا ایک پھول بھی بجوایا اور سین یہ کریئٹ ہوا جو کہ بہت ایموشنل سا تھا کہ ایک طرف اسے فانسی دی جان رہی تھی اور ایک طرف اس کی محبوبہ وہ خط پڑ رہی تھی جس پہ لکھا تھا کہ آئیم یور ویلنٹائن میں ہوں تمہارا ویلنٹائن اور پورا محبت نامائک لکھا ہوا تھا اور ساتھ میں گلاب کا ایک پھول بھی تھا تو لوگوں نے کیا کیا کہ اس بندے کی یاد میں ویلنٹائن کی یاد میں اس دن کو منانا شروع کر دیا چونکہ اسے جس دن اس نے محبت کا اظہار کیا اسی دن اس کو فانسی ہو گئی تو ان کے نزدیک اس وقت کے لوگوں کے نزدیک یہ بہت ایک دکھی سا سین تھا ایموشنل سین تھا اس لیے اس کی یاد میں دن آج بھی منایا جا رہا ہے جی تو یہ تھی اس دن کے ہسٹری کے یہ کیوں منایا جاتا ہے اور کہاں سے اس کی شروعات ہوئی تھی تو عطاور امان صاحب آپ اس کے بارے میں کیا کہیں گے یقیناً آپ نے جو باتیں کی ہیں وہ تمام بلکل ٹھیک ہیں اگر یہ ویلنٹائن مناتے ہیں تو پھر جس طرح اس کو فانسی ہوئی تھی تو پھر ان لوگوں کو بھی جو ویلنٹائن ڈے منانے والے ہیں تو تمام چوکس کے اندر ایک فانسی کا پندہ لگایا جائے اور تمام ویلنٹائن ڈے منانے والوں کو وہاں پہ لٹکایا جائے تاکہ تمام لوگوں کو پتہ لگے کہ یہ ویلنٹائن ڈے منانے والے ہیں یعنی آپ کے مطابق اس کی یاد میں منایا جاتا ہے یہ دن تو اس کے طریقے پہ پھر چلیں کہ وہ بھی محبت کا اظہار کریں ایک طرف اور دوسری طرف انہیں سزا مل جائے تو بڑی اچھی ہے بات آپ نے کی ہے تو اسلام اس دن کو کس نظر سے دیکھتا ہے اسلام کا جو نظریہ ہے وہ اسلام جو ہے وہ حیاء کا درس دیتا ہے اور پہلی بات تو یہ ہے کہ جس طرح آپ نے غاز میں ہی بات کی کہ یہ مسلمانوں کا تہوار نہیں ہے یہ تہوار جو ہے اس کی ابتدائی جو ہے وہ مسلم سے نہیں ہے اس کا تعلق جو ہے وہ مسلم کنٹری سے بلکل بھی نہیں ہے اس کے لئے ایک روایت جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیش کروں گا سنون قبرہ للبہکی کے اندر وہ روایت مجود ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اجدانی بوادہ اللہی فی آیادہم کہ ان سے اجتناب کرنا ہے ان کے تہوار سے اجتناب کرنا ہے یہ تمہارے دشمن ہیں تو آج ہم ان کے تہواروں کو اپنے سینے کے ساتھ نہیں لگا سکتے بلکہ جو تہوار ہمیں لقد کانا لکم فی رسول اللہی اس وقت ان حسنہ کے ذریعے سے ملیں انہیں ہمیں سینے کے ساتھ لگانا چاہیے بلکل بہت اچھی آپ نے بات کی ہے کہ یہ لوگ ہمارے معاشرے میں اسلامی کنٹریز میں فہاشی پھلانا چاہتے ہیں یہ دشمن ہیں ہمارے کون لوگ؟ مغربی ممالک یہ سارا ایک پروپرگنڈ ہے اگر آپ دیکھیں تھوڑی سی ریسرچ کریں تو مغربی ممالک میں اتنا اس کا پرچار نہیں کیا جاتا جتنا اسلامی کنٹریز کے اندر کیا جاتا اور وجہ کیا ہے کہ الیکٹرونک میڈیا اور پرنٹ میڈیا کے ذریعے اشتہارات دیے جاتے ہیں اس ڈے کو منانے کے لیے لوگوں کو اکسایا جاتا ہے اپنی پروڈکٹس کی تشہیر کی جاتی ہیں دکھایا جاتا ہے کہ کس طرح سے اس دن کو مناؤ چوکلٹس بھی دو کیکس بھی ایک دوسرے کو دو پھول بھی دو خطوط بھی اٹھ سال کر ایک دوسرے کو اور کارڈز دو ویلنٹائن کے نام کے کارڈز محبت کے نام کے کارڈز تو یہ سارا کچھ جو ہے وہ مغربی کلچر تھا انہوں نے اپنا جو ہے وہ کلچر ٹرانسفر کر دیا ہمارے کنفریز کے اندر تو یہ ہمارے دشمن ہیں یہ ہمارے کنفری کو اسلامی نظام کو فہنش بنانا جاتے ہیں جی آپ نے جو بات کی ہے وہ بالکل ٹھیک اور مجھے بہت آپ کی بات جو اچھی لگی ہے کہ جو آپ نے محبت کی بات کی ہے نا تو آپ جب یہ بات کرے تو میرے ذہن میں ایک حدیث آ رہی تھی کہ سیدنا انص بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت والے دن بندہ ان لوگوں کے ساتھ ہوگا جن سے بندہ محبت کرتا ہے بالکل تو جب یہ روایت پیش کی تو حضرت انص رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسکرانے لگ گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی تو حضرت انص رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسکرانے لگ گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا انس آج آپ حدیث سن کے آج میری بات سن کے مسکرائیں فرمایا اللہ کے نبی جی آج سے پہلے بیشتر حدیثوں کو سنایا آپ کی جو آپ کی زبان مبارک سے ہم نے وحی کو سنایا آپ کے کلام کو سنایا تو آج مجھے خوشی اس لیے ہوئی ہے کیونکہ میں محبت آپ سے کرتا ہوں کہ میرا قیامت والے دن جو ہے حشر آپ کے ساتھ ہوگا تو آج جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو بتائے ہوئے طریقے ہیں اس وحی حسنہ ہیں اس کے مطابق نہیں زندگی گزارتے تو پھر وہ جن سے محبت کرتے ہیں ان کا ٹھکانہ جو ہے وہ ان کے ساتھ ہوگا اس لیے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من تشبہ بکو من فوہ منہم واضح حدیث ہے کہ جن لوگوں کی مشابت اختیار کرے گا قیامت والے دن جو ہے وہ انہی لوگوں میں سے اٹھایا جائے گا یہ اب محض کلمہ پڑھنا کہ ہم مسلمان ہو گئے ہیں اور ان کے تہواروں کو ماننا تو یہ مسلم کو زیب نہیں دیتا جی بالکل آپ نے درست فرمایا بہت اچھی آپ نے بات کی کہ یہ ہمارا کلچر ہے ہی نہیں تو اگر ہم دیکھیں تو ہمارے معاشرے کے اوپر بھی اس کے بہت سے منفی اثرات ہیں کیا ہوتا ہے اس دن میں فہاشی عام ہوتی ہے سڑکوں کے اوپر لڑکیوں کو سرے عام پھول دیے جا رہے ہیں پارکز کے اندر ٹی وی شوز کے اوپر دکھایا جا رہا ہوتا ہے کہ کس طرح سے آپ ایک دوسرے کو پرپوز کر سکتے ہیں بکیز ایکسچینج کر سکتے ہیں کارڈز ایکسچینج کر سکتے ہیں ہمارے جو ٹی وی چینلز ہیں پاکستان میں وہ سب اس کی تشہیر کر رہے ہیں الیکٹرونک میڈیا پرنٹ میڈیا سب اس طرح ہی لگیوں میں کی تقریبات بھی رکھی گئی ہو کہ نکاح کو عام کرو شادی کو عام کرو ایسا کچھ نہیں ہوتا لیکن ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے کہ ناجائز محبتوں کو پھلانے اور ویلنٹائن ڈے کو منانے کے حوال اس تقریبات کی جاری ہوتی ہے سکولز میں یونیورسٹیز میں کولیجز میں اور اس کے لیے اس دن کے آنے سے کئی مہینے پہلے ہوتلز کے اندر بکنگ ہو جاتی ہے رومز بک کیے جاتے ہیں ڈیلنگ کی جاتی ہے پروسٹیٹیوشن عام کیا جاتا ہے ام موڈیسٹی پھلائی جاتی ہے یہ سب کچھ ہو رہا ہے اور کوئی اس کو روکنے والا نہیں ہے آپ کیا کہنا چاہیں گے اس کے بارے میں سر یہ دیکھیں جو آپ نے بات کی مجھے تو پہلی بات جو آپ کی وہ بہت پیاری لگی کہ آپ نے جو بات کی ہے حیاء کے حوالے سے سی مسلم کے اندر کتاب الیمان کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایمان کے جو ستر شعبے ہیں ان میں سے ایک شعبہ حیاء بھی ہے اور کفار کی یہ بہت بڑی سازش ہے کہ وہ مسلمانوں کی آنکھوں سے حیاء ختم کرنا چاہتے ہیں اس لئے تو وہ سوشل میڈیا کا فتنہ لے کے ہیں اب سوشل میڈیا کا فتنہ نہ ہوتا تو والنٹین ڈے کہاں سے آتا انہوں نے اس کا غلط استعمال کرتے ہوئے ہم تک یہ پیغام پہنچا دیا ہے کہ والنٹین ڈے کس طرح منانا ہے اور کیا کرنا ہے اصل ان کا مقصد یہ ہے کہ آج ہماری بہن بیٹیوں کی عزتیں پا مال ہوں جس طرح پہلے عورتوں کے ساتھ بدت سلوکی کی جاتی تھی انہیں کوئی ان کے حقوق کا خیال نہیں رکھا جاتا تھا تو اسی طرح آج بھی ہو اور آج ہماری مسلم بیٹیاں اور بہنیں جو ہیں وہ آج حقوق کی بات کرتی ہیں تو ان کو حقوق کیا ہے ان کے حقوق جو اسلام نے بتائیں بلکہ اسلام نے تو عورت کو عزت دی اسلام قیامت سے پہلے کیا حال تھا عورت کا اور اب اسلام قیامت کے بعد کیا حال ہے اس پہ ذرا غور کر لینے سے پتا چل جائے گا کہ اب مغربی ممالک جو ہیں وہ یہی چاہتے ہیں کہ جو حالت عورت کی اسلام قیامت سے پہلے تھی اس کو ظلیل کیا جاتا تھا اس کی عزت کو پامال کیا جاتا تھا وہ ہی حالات اب دوبارہ پیدا کیے جائیں فہاشی کو عام کیا جائے یہی ان کے مقاصد ہیں جو ویلنٹائن ڈے جیسے تہوانوں کو منعا کے یہاں تک پہنچایا جا رہا ہے اور اس کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے کہ ہماری اسلامی ماں بہنیں سکول گوئنگ گرلز کالیج گوئنگ گرلز یونیورسٹی گوئنگ جو گرلز ہیں وہ کیا کرتی ہیں اس طرح کے تہوانوں کو منعا کے انہیں ایک حوصلہ ملتا ہے اپنے باپ اپنے بائی کے سامنے سینہ تان کے کھڑے ہونے کا باکہ میں اپنی مرضی کروں گی اس دن کو منانے کے بعد اگر آپ دیکھیں بہت ساری لڑکیاں انیورسٹی کی لڑکیاں جا کے ابورشنز کرا رہی ہوتی ہیں کیونکہ وہ پریکننٹ ہو چکی ہوتی ہیں کیوں سر آپ اس کے بارے میں کیا کہیں گے جی دیکھیں نا کہ اب ہمارے پارکیس کا محول کیسا بن چکا ہے کہ بے ہیائی کو عام کیا جاتا ہے تو میرا تو خیال ہے کہ ہمارے بچوں کو دینی تعلیم سے محروم کیا جاتا ہے جس کی وجہ سے یہ بے ہیائی کو عام کرتے ہیں تو ہمیں سیرت تیبہ یہ سکھاتی ہے کہ ایک عورت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور اپنا ہاتھ آگے کیا اور کہا کہ میں بیعت کرنا چاہتی ہوں آپ کے ہاتھ پر تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں غیر محرم عورتوں کے ہاتھوں پر ہاتھ نہیں رکھا کرتا اور وہ نبی ہو کے عورتوں کے ہاتھ کے اوپر ہاتھ نہیں رکھتے اور آج ہم ان کے امتی ہو کے آج لڑکے لڑکیوں کو مل رہے ہیں انہیں گفٹس پیش کیے جا رہے ہیں ان سے گلے ملے جا رہے ہیں تو فہاشی کو عام کیا جا رہا ہے جبکہ اسلام جو ہے وہ حیاء کا درست دیتا ہے اگر ہم آج ترقی کے پہنچ گئے ہیں آج کہتے ہیں کہ ہم مارڈرن دور کے اندر ہیں تو یاد رکھیں کہ اگر ہم مارڈرن دور کے اندر ہیں تو ہم نے اقاب کی طرح اڑنا تو سیکھ لیا ہے بلندیوں پہ جانا سیکھ لیا ہے لیکن اپنی نظروں کو چھکانا نہیں سیکھا اگر ہم آج اپنی نظروں کو چھکاتے اور ان کے اندر حیاء کو باقی رکھتے تو کفار آج ہم پہ اس طرح مسلط نہ ہوتے آج ہم نے سمندروں کی موجوں سے جو ہے وہ لڑنا تو سیکھ لیا ہے لیکن ہمیں کفار سے کس طرح لڑنا ہے شیطان کا کس طرح مقابلہ کرنا ہے اور ان کے اور ان کی سازشوں کو کس طرح ہم نے توڑنا ہے اور کس طرح پہ مال کرنا ہے تو آج ایک مسلمان بچہ اور مسلمان فارد اس سے محروم ہیں تو آج تو چاہیے یہ تھا کہ ان کے تہوار کی ہم نفی کرتے اور ان کے تہوار کو ماننے والوں کے خلاف رات کرتے جبکہ آج ہمارے ہی حکمران جو ہیں وہ سپورٹ کر رہے ہیں وہ ایسے چیزوں پہ بین لگائیں پبندی لگائیں تو یہ ویلنٹین ڈے اور یہ یہودیوں کے یہ کفار کے تہوار تو بلکل ہی ختم ہو جائیں گے تو پاکستانی نوجوانوں کا آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے پاکستانی نوجوانوں کو یہ میں پیغام دینا چاہوں گا کہ اگر آپ کے گھر آپ کی ماں بہن بیٹی ہے تو آپ اس کی عزت کا خود تحفظ کریں گے اگر آپ ویلنٹین ڈے کے موقع پہ اگر کسی بہن کو کسی بیٹی کو آپ پھول دے کے آ رہے ہیں تو یہ نہ سمجھیں کہ میں کسی کی بہن کو پھول دے کے آ رہا ہوں تو اس طرح سمجھیں کہ غیر دوسرے مرض سے میں اپنی ہاتھوں کے ذریعے سے اپنی بہن اپنی بیٹی اور ماں کو پھول دلوارا ہوں تو اپنی دوسری مسلم بہنوں کو اپنی بہنیں سمجھیں تو انشاءاللہ معاشرے کے اندر سے یہ بہائی ختم ہو جائے گی آپ کیا کہنا چاہیں گے اس کی بارے میں میں بس یہی کہنا چاہوں گا کہ یہ ہمارا کلچر نہیں ہے اسلام نے ہمیں اس چیز کی اجازت کا تان نہیں دی کہ ہم فہاشی کو پھلائیں اسے عام کریں اسلام نے جس محبت کی اجازت دی ہے وہ میاں بی بی کی محبت ہے ماں باپ سے محبت ہے اولاد کے ساتھ محبت ہے اور بہن بائیوں کی اور مسلمانوں کی آپس میں محبت ہے اس محبت کو پھلانے کے لیے کوشش کرنی چاہیے نہ کہ ویلنٹائن ڈے کے ذریعے نہ جائز محبتوں کو پھلانے کے لیے کوشش کرنی چاہیے یہ بہت ہی غلط طریقہ ہے اس سے بچنا چاہیے اور دعا بھی یہی ہے کہ اللہ تعالی ہمارے پاکستان کے نوجوانوں کو اس چیز سے بچنے کی توفیق عطا فرمائیں آمین